اسلام علیکم ویورز میرا نام عبدالوالی ہے اور میں ہوں آن لائن اوستار ڈاٹ کام کی جانب سے اپنی اس ویڈیو ٹیٹوریل میں میں آپ کو گوگل ایڈ سینس کے بارے میں بتاؤں گا کہ گوگل ایڈ سینس کے ریونیو کو آپ کیسے تھوڑا سا اور انکریز یا امپروو کر سکتے ہیں کیونکہ گوگل ایڈ سینس والوں نے ایک نیو فیچر نکالا ہے جس کا نام ہے پیج لیول ایڈز وہ آپ اپنی ویب سائٹ میں ایڈ کر کے اس کی طرح اپنی ریونیو کو انکریز کر سکتے ہیں گوگل ایڈ سینس کی طرح گوگل ایڈ سینس جیسے کہ بہت سارے لوگ آپ میں سے جانتے ہیں اور اگر آپ نہیں جانتے تو گوگل ایڈ سینس گوگل کا ایک ایڈوٹائزمنٹ کا پروگرام ہے جس کی طرح آپ انٹرنیٹ پر پیسے کما سکتے ہیں اپنے کانٹینٹ یا اپنی ویب سائٹ سے وہاں پر آپ گوگل کے ایڈز دسپلی کریں گے تو اس سے آپ کو ریونیو جنریٹ ہوگا تو بیسکلی اس کی لیے کیا ہے کہ آپ کے پاس گوگل ایڈ سینس کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے اور گوگل ایڈ سینس کے اکاؤنٹ میں آپ جا کے لاغ ان ہوں گے جب تو آپ نے دیکھا بھی ہوگا اکثر لوگوں میں سے آپ میں سے اکثر لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا لیکن اگر نہیں دیکھا تو آپ جب ایڈ سینس کے اکاؤنٹ میں لاغ ان ہوں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا ایک نوٹس آئے گا گوگل کی ایڈ سینس ٹیم کی طرف سے اس میں لکھا ہوا ہوگا انٹرڈیوسنگ پیج لیول انٹرڈیوسنگ پیج لیول ایڈز مونیٹائز یور کانٹینٹ ویڈ انویٹیو نیو ایڈ فرمیٹ پیج لیول ایڈز آر اپٹمائز تو اونلی اپیر وین دے ویل پرپارم ویل فور یو دے پروائیٹ آ گوڈ یوزر ایکسپیرینس اندے آر ایزی تو سیٹ اپ ٹو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ اس طرح کے ایڈز ہیں پیج لیول ایڈز ہیں جو کہ گوگل نے خاص طور پر ابھی بنائے ہیں اور یہ ہر ٹائم پہ ڈسپلی نہیں ہوں گے آپ کی ویب سائٹ پہ یہ خاص ٹائم کچھ خاص ٹائم پہ جب گوگل ایڈ سینس کی ٹیم کو پتا چلے گا کہ اس موقع پہ یہ ایڈز ڈسپلی کرنے چاہیے تو وہ آٹومیٹکلی ڈسپلی کریں گے اور یوزر کا جو ایکسپیرینس ہے اس میں یہ خلل نہیں ڈالے گا اور اس کے علاوہ یہ آسانی سے آپ اپنی ویب سائٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ اس سے آپ کا ریونیو بڑھ سکتا ہے تو اس کو یہ تو چیز ہو گئی کہ یہ آپ کا ریونیو جو ہے ایڈ کرے گا تو اب اس کو کیسے آپ اپنی ویب سائٹ پہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں یا اپنی ویب سائٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں اس کے لئے سمپل یہاں پہ یہ دیا ہوا ہے اس پہ آپ کلک کریں تو یہی پہ انہوں نے اس کا انٹر فیس بھی دیا ہوا ہے تو سمپل سا طریقہ ہے یہ ابھی نیا فیچر ہے ایڈ سینس کے اکاؤنٹ کے اندر تو توڑا سا آپ کو احتیاط سے اس کو یوز کرنا چاہیے برحال اس کا سمپل سا طریقہ ہے اس میں دو قسم کے ایڈز ہیں ایک ایسے ایڈز ہیں جب کوئی موبائل پہ وہ کر رہا ہوتا ہے اچھا اور یہ ابھی جو یہ فیچر کام کرے گا یہ جو ابھی انہوں نے یہ نیا ایڈ نکالا وہ ہے پیج لیول ایڈ یہ صرف موبائل پہ کام کرے گا یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کیونکہ یہ ابھی ڈسٹوپ پہ اس کا ابھی یہ کام نہیں کرے گا تو اس میں یہ کہ ایک ایسے ایڈز ہوں گے جب کوئی پیج پہ سکرول کر رہا ہوگا تو یہ سٹک ہوں گے یعنی کہ وہاں پہ اس پیج کے ساتھ نیچے ایڈ بھی جا رہا ہوگا جس سے یہ امکان زیادہ ہو جاتا ہے کہ کوئی یوزر اس پہ کلک کر سکتا ہے اور گینکلی اور دوسرا ایڈ ہوگا فل جو پیج ایڈ ہوگا فل سکرین ایڈ وہ اس وقت اپیر ہو رہا ہوگا جب کوئی یوزر ایک پیج سے دوسرے پیج پہ جاتا ہے دوسرا پیج لوٹ کرتا ہے تو اس درمیان میں اس کو ایک فل سکرین ایڈ جو ہے گوگل ڈسکلے کرے گا لیکن گوگل دیکھے گا کہ کس موقع پہ یہ ایڈ جو ہے کارامت ہوگا تو اس سے انہوں نے چونکہ اٹو اپٹمائز کیا ہے انیڈز کو اور آپ کے کانٹین کو تو اسے یہ بہتری آئے گی کہ آپ کا ریونیو جو ہے بڑھ سکتا ہے میں تو اس کو ایپلائی کر رہا ہوں تو آپ کو بھی میرا کومن کروں گا کہ آپ ایپلائی کریں سمپلی سی بات ہے کہ یہ بیڈی فال اس کا سٹیٹس جو ہے وہ ڈسیبل ہے آپ اس کو اینیبل کر سکتے یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو یہ اینیبل ہوگی یہ والا ایڈ بھی اور اس پہ بھی کلک کریں گے تو یہ سب سے پہلے تو آپ نے ان کو اینیبل کرنا ہے ٹھیک ہے اینیبل کرنے کے بعد آپ اس کا کوڈ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کوڈ ہے یہ آپ نے اپنی ویب سائٹ کے ہیٹ ٹیک کے اندر یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے اس میں آپ نے انسٹ کرنا ہے تو گیٹ کوڈ پہ آپ نے کلک کرنا ہے آپ کے پاس کوڈ آ جائے گا یہ کوڈ سمپل آپ نے کنٹرول سی کر کے کاپی کرنا ہے یا یہاں پہ رائٹ کلک کرے اور کاپی کرے اس کو اور اس کوڈ کو آپ نے لے جانا ہے اپنی ویب سائٹ آپ کی ورڈ پریس کی اگر ویب سائٹ ہے چونکہ میں خود ورڈ پریس یوز کر رہا ہوں تو یہاں پہ آپ اپیرنس کے اندر جائے یہ اپیرنس یہاں پہ لکھا ہے اور اس میں آپ جائے ایڈیٹر کے اندر اور ایڈیٹر میں جانے کے بعد یہاں پہ آپ کے بعد سے ایک رائٹ سائٹ پہ آپ دیکھیں یہاں پہ ہیڈر.php کا ایک پیج ہوگا ہیڈر.php یہ رہا تیم ہیڈر ہیڈر.php اس کے اندر ہیڈ کا آپ کا کوڈ ہوتا ہے وہاں پہ اس کو پیسٹ کر دے ٹھیک ہے یہ جو ہیڈ کا ہے آپ کا کلوزنگ اس سے اوپر جو ہے اس کو پیسٹ کر دے یہاں پہ یہ کوڈ اور پیج کو سیف کر دے تو یہ آپ کے ورڈ پریس کی تقریبا تمام کے تمام جو آپ کی ویب سائٹ کے جتنی بھی پیجز ہیں سب کے اوپر ایک ساتھ اپلائی ہو جائے گا. بار بار ہر پیج پہ آپ کو ایڈ کرنی کی ضرورت نہیں ہے اور اگر یہ کوئی مسئلہ کرتے تو یہاں سے آپ اس کو ریموو بھی کر سکتے ہیں ورڈ پریس میں. مسئلہ تو نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ آیا تو اس کو یہی سے واپس ریموو کر سکتے ہیں تو یہ تو ورڈ پریس میں ہو گیا بلاغر میں بھی ایزی ہے اس کا طریقہ جس آپ یہ جو ہیڈ ہے نا یہ ہیڈ کی کلوزنگ جو ٹیک ہے ہیڈ کا اسٹی ایمل ٹیک جو ہے اس سے اوپر آپ نے سیمپل اس کو پیسٹ کرنا ہے اور پیسٹ کرنے کے بعد کلوز کریں. اب اس کو ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں نیچے لکھا ہوا ہے ٹیسٹ اٹ آؤٹ اس پہ کلک کریں اور یہ دیکھیں اچھا یہ سیمپل طریقہ ہے دیکھیں دن کر لیا میں نے اب انہوں نے یہ اب ٹیسٹ اٹ آؤٹ پہ کلک کریں گے یہ کریں کہ وہ یو آرل اوپن کر لیں جہاں پہ آپ نے اس کو وہ کیا وہ ہے اچھا اس کو ٹیسٹ کیسے کر سکتے ہیں سیمپل سا طریقہ ہے موبائل پہ اس پیج کو آپ وہ کریں گے اپنی موبائل ڈیوائس پہ ابھی میں اس کو چیک کروں گا موبائل ڈیوائس پہ اس کو ایڈ کرنا ہے اور ان میں جو ہے بیکس لسٹ کا جو آخری وہ ہوتا ہے نا اس کے بعد آپ نے ہیش گوگل ایڈز لکھنا ہے ٹھیک ہے تو آپ موبائل پہ اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ نے یہ کوڈ اپنی ویب سائٹ کے ہیڈ کے ٹیگ میں ایڈ کیا ہوا ہو تو کہنے کا مقصد یہ سمپل سا طریقہ ہے ان کو یہاں سے آپ نے گولیٹسنس کے اکاؤنٹ کے اندر یہاں سے آپ نے پہلے ان کو اینیبل کرنا ہے اور اینیبل کرنے کے بعد یہ گیٹ کوٹ حاصل کرے اور گیٹ کوٹ کو جو ہے اپنے ہیڈ ٹیگ کے اندر جو ویب سائٹ کا آپ کا ہیڈ ٹیگ ہے تو وہاں پہ آپ ایڈ کریں تو ورڈ پیس میں چونکہ ہیڈر ڈٹ پیش پی ایک سنگل پیج ہوتا ہے سب جگہ اپلائی ہوا ہوتا ہے تو یہاں پہ صرف ایک بار ایڈ کرنے کی ضرورت ہے ویسے اگر آپ کی مینول ویب سائٹ ہے تو اس میں آپ ہر پیج پہ آپ کو ایڈ کرنا پڑے گئی ہے اور بلاغر کے اندر بھی ایک ہی بار میرے خیال سے آپ اس کو ایڈ کریں گے تو سب کے اوپر اپلائی ہو جائے گا تو اس سے کیا ہوگا اس سے آپ کی ویب سائٹ کے جو ریوینی ہوگا یا جو آرننگ ہوگی ایڈ سن سے وہ بڑھ جائے گی ٹھیک ہے جی سو درس ایٹ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سمپل سا چھوڑا سا ٹیٹوریل جو ہے پسند آگیا ہوگا اگر کوئی پویسٹن ہے آپ کا تو آپ پوچھ سکتے ہیں کومنٹس میں تینکیو اللہ حافظ